بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائم اللہ السب سے پاکستان تیرین صاحب کا احتجاج جاری ہے وہ اسلامباد کے قریب ہے لیکن ہم بات کریں گے اس پارٹی کیس کی نعروں پر ان کے دعووں پر کونسی پارٹی ہے کس طرح کی جمہوریت چاہتی ہے کونسے آئین کی بالادستی کا نعلا لگا رہے ہیں جس میں ایک شخص اپنی کیسز کی سزا بگت رہا ہے جیل میں ہے انہی معاملات میں کچھ دیگر لوگوں کو باقاعدہ سزائی بھی سنائی گئی ہے مگر پی ٹی آئی کے میں کہوں گا کہ سیاسی لٹہرے یا اخلاقیات سے آری کچھ لوگ چلاو گراؤ کر کے پاکستان کو بند کر کے ایک شخص کو رہا کرانا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے نو مئی کروایا جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں اگر یہ خود کو جمہوری پارٹی کہتی ہے تو پھر جمہوریت پر عمل فیرہ کیوں نہیں ہوتی عدالتوں میں جا کے کیسز کیوں نہیں لڑتی اور وہاں پہ اپنے مقدمات کا دفاع کیوں نہیں کرتے آئے روز خیبر پختنقاہ میں دہشتگردی ہو رہی ہے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تیسری بار پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا وہاں کا وزیر اللہ علیہ امین کرنڈا پور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بالائطات رکھ کر پاڑا چنار میں سو سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں مزید زخمی شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ دو گروپوں کی درمیان باقاعدہ لڑائی جا رہی ہے جہاں پہ وہاں پہ سٹیٹ ہے ہی نہیں تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جائیں فریقین سے بات کریں خود بیٹھیں وفت بیجنی کی ضرورت نہیں ہے آپ خود جائیں آپ کہتے ہیں نا کہ میں چیف ایگزیکٹیو ہوں چیف ایگزیکٹیو کا کام ہے وہ باقاعدہ لشکر لے کے اسلامباد پر دعویٰ بولنے جا رہے ہیں اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہو اس ملک میں تو یہ ریاست کا امتحان ہے ریاست کو چاہیے کہ اس وقت کچھ اقدامات کریں مطلب اس کا حل تو پھر یہ بھی ہو سکتا کہ گورنر راج لگایا جائے اب جو ریاست پہ حملہ آور ہے ان انتشاریوں کے ناعتی کارڈ بلک کرنے چاہیے اسلامباد میں داخل ہونے والے تمام انتشاریوں کو اگر چاروں صوبوں سے گھیرا جائے ان کو بتا دیا جائے کہ ریاستی رٹ کیسے قائم ہوتی ہے انتشاریوں اور جلاو گراہوں میں ملوث تمام ایمین ایز اور ایم پی ایز پر سنگین دہشتگردی کے دفعات درج ہونے چاہیے ان کو گریختار کر لینا چاہیے ریاستی عملہ کو جو لوگ نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں یا جو جلاو گراو کرتے ہیں سیاسی تکمیل کیلئے ان لوگوں کو بین کیا جائے ان کی پارٹیوں کو بین کیا جائے تاکہ آئندہ یہ لوگ اس طرح کے اقدامات نہ کریں ریاست کو پوری ایکشن لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حالات کب تک رہیں گے ہفتے میں تین دن آپ اسلامباد بند کر دیتے ہو آپ کے پورے ملک میں پورا نظام جام ہو جاتا ہے ریاستی عملات کو نقصان پہنچتا ہے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آلاستی اجلاس ہو اس اجلاس میں تمام ریاستی اور حکومتی جو اہلکار ہے جو قائدین ہے وہ ہونے چاہیے ایک لائے عمل بنانا چاہیے اور دشتگردوں میں اور سیاسی قاتلوں میں جو فرق ہے وہ واضح ہو چکا ہے تو اب میرے خیال میں جو لوگ اپنی سیاست کی آرم میں ریاست کو نقصان پہنچاتی ہے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ان کی نقل و حمل حمل کو بند کر دینا چاہیے ان کی مقعدن ناقابل معافی سزائے دینی چاہیے اور ان کو دکھانا چاہیے کہ ریاست کی ریٹ ہے ریاست کی طاقت بھی ہے لیکن چند معاملات کی بنیاد پر یا عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچنے کی بنیاد پر وہ اس طرح کے اقدامات نہیں کرتے لیکن کبھی کبھار اپنی حیثیت اور اپنی طاقت دکھانی چاہیے کیونکہ اسی سے ایک پریسیڈنٹ بنتا ہے اور آگے جا کے لوگ اس طرح کی وہ کہتے ہیں کہ اقدامات یا اس طرح کی چڑھائی نہیں کر پائیں